قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ یار اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین آج پروگرام واقعہ کربلا لے کر ہم حاضر ہیں اور نیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں ہم واقعہ کربلا کو بیان کریں اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ کربلا ہوا کیوں تھا بلکہ اس سے پہلے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہم ان کا مرتبہ ان کا سٹیٹس کیا تھا ان کے فضائل کیا کچھ وہ بھی سنیں گے اور اس کے بعد ہم چلیں گے کہ what is the reason behind this یعنی اس واقعہ کربلا کے پیچھے وجوہات کیا تھی اب پھر یہ سفر کیسے قدم با قدم آگے بڑھتا رہا کیسے امام حسین کس وجہ سے آپ کو مدینہ منورہ سے مکہ پاک جانا پڑا مکہ پاک سے پھر آپ نے کوفہ کا جو سفر کیا کربلا کا جو سفر کیا وہ کیوں کیا اور اس کے بعد وہاں کیا جس کو کہیں کہ چودہ سو سال کببش گزر گئے ہیں لیکن آج بھی دل غمگین ہو جاتا جب ان واقعات کو سنتے ہیں ہم میں سے بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے جن کے والدین رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہوں گے جب وہ دنیا سے گئے تو اس سال بلکہ اگلے چار پانچ سال تک کافی درد رہا یاد آتی رہی مگر آئستہ آئستہ وہ زخم کہتے ہیں نا کہ وہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے ناظرین کربلا کا کہ چودہ سو سال گزر گئے مگر جب جب یاد آتی ہے دل غم میں ڈوب جاتا ہے کہ نباسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین امام عالی مقام امام عرش مقام رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوا جو زیادتی ہوئی اور پھر صرف آپ کے ساتھ نہیں آپ کے رفقہ کے ساتھ آپ کے گھر والوں کے ساتھ یقیناً یہ واقعہ بڑا ہی دل خراش ہے مگر ہم نے صرف واقعہ نہیں سننا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس واقعے سے اپنے لیے درس بھی لیتے جائیں گے اپنے لیے میسیجز بھی لیتے جائیں گے کیونکہ کئی بار شاید یہ واقعہ سنا ہوگا لیکن ہمیں پتا تو چلے کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے اس عظیم واقعے سے میں نے اور آپ نے کیا درس لینا ہے میری گزارش ہے کہ خود بھی پروگرام کو اول تاخر دیکھیں اپنے ہو سکے تو بچوں کو بھی ساتھ بٹھا لیں کیونکہ جو ہماری نیو جنریشن ہے انفرچنٹلی ان کو اب بہت سارے پویٹری اور بہت ساری سٹوریز تو یاد ہیں لیکن شاید کربلا کا انسیڈنٹ کربلا کا واقعہ ان کو پورا نہیں پتا تو ہم شاید گھر میں بیان بھی نہیں کر پاتے تو انشاءاللہ یہ بھی نیت ہے کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے ان کو بھی ایڈوکیشن ملے تو اول تاخر پروگرام میں شرکت کیجئے گا میرے ساتھ بہتی خوبصورت ناتخواں بھی ہیں ماشاءاللہ تو ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہم منقبت اہلِ بیت سے کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس ٹاپک کو لے کر آگے چلتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم محمد صلو اللہ علیہ وسلم تم کو مجدان آر کا اے دشمنان اہلِ بیت تم کو مجدان آر کا اے دشمنان اہلِ بیت کس زباں سے ہو بایا عز و شان اہلِ بیت کس زباں سے ہو بایا عز و شان اہلِ بیت مدحہ گوئے مستفا ہے مدحہ خان اہلِ بیت مدحہ گوئے مستفا ہے مدحہ خان اہلِ بیت ان کی پاکی کا خودائے پاک کرتا ہے بایا ان کی پاکی کا خودائے پاک کرتا ہے بایا آیا اے دشمنان اہلِ بیت آیا اے دشمنان اہلِ بیت آیا اے دشمنان اہلِ بیت چھپ رہی آتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت چھپ رہی آتے نہیں قدر والے چانتے ہیں قدر و شان اہلِ بیت قدر والے چانتے ہیں قدر و شان اہلِ بیت بھول زخموں کی کھیلائے ہیں ہووائے تو اس نے مون سے سیکسی جا گیا ہے کل سی تانے اگلے بیر خون سے سی چاگر آگا ہے کل سی تانے اگلے بیر خواتی با کے لاتلے کا آخری دی دار ہے خواتی با کے لاتلے کا آخری دی دار ہے عشر کاما برپا ہے میانے اگلے بیر عشر کاما برپا ہے میانے اگلے بیر وقت رخ ست کے گرہ آگے خاک میں مل تا سوہا وقت رخ ست کے گرہ آگے خاک میں مل تا سوہا لو سلام آخری ہے بیو گانے اگلے بیر بے عدب غصر تاقبیر کا کو سنا دے اے حسن بے عدب غصر تاقبیر کا کو سنا دے اے حسن یوں کہا کر تے ہیں سنی دا سرطانے اگلے بیر یوں کہا کر تے ہیں سنی دا سرطانے اگلے بیر باغ جنت کے ہیں بہرے متحہ کھانے اگلے بیر تم کو مجدار نارکا اے دشمان اگلے بیر پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آشورہ کا دن ٹنت محرم الحرام دس محرم الحرام یقیناً ایک ایسا تاریخی دل خراش واقعہ ہوا ہے کہ جب بھی یہ دن آتا ہے ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتا ہے مگر شاید بہت سارے ویورز کو بہت سارے ناظرین کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ دن فقط یہی واقعہ نہیں ہوا مگر اس سے پہلے بھی اسلامی تاریخ کے بڑے امپورٹنٹ بڑے ہی امیزنگ واقعات اس دن ہوئے ہیں سنتے جائیے گا کہ حضرت آدم علیہ نبی نا والی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توبہ قبول کی گئی وہ دن دس محرم الحرام کا تھا حضرت آدم کی جو پیدائش ہوئی برث ڈے آف سیدنا آدم علیہ السلام وہ بھی دس محرم اسی دن انہیں جنت میں بھی داخل کیا گیا اسی دن عرش کرسی آسمان زمین سورج چاند ستارے اور جنت کو پیدا کیا گیا آپ سوچئے کہ بیسکس آف ڈے ورلڈ جو ہیں وہ دس محرم والے دن پیدا کیے گئے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں آپ کا جو برث ڈے ہے آپ کی بھی جو پیدائش کا دن ہے وہ بھی دس محرم الحرام ہے پھر اسی طرح اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ سے نجات ملی تھی جو آگ گلزار بنی تھی وہ بھی دس محرم کا دن تھا یہی وہ دن تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی دس محرم الحرام کو ہوئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ناظرین وہ بھی دن دس محرم الحرام کا تھا حضرت نو علیہ السلام کے زمانے کے طوفان کو کون نہیں جانتا مگر اس طوفان سے جو فارغ ہونے کے بعد ان کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تھی وہ دن بھی دس محرم الحرام کا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پوری دنیا میں مشہور ہے مگر یہ بادشاہت یہ ملک عظیم آپ کو جو عطا کیا گیا وہ دن بھی دس محرم الحرام تھا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جو مچھلی کے پیٹ میں آپ گئے کتنا مشکل وقت آپ نے گزارا مگر جو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے والا دن تھا یعنی اس مصیبت سے نجات کا جو دن تھا وہ دن بھی دس محرم الحرام ہی کا تھا حضرت یاکوب علیہ السلام کی بینائی کا جو زوف دور ہوا پورانی واقعہ ہے کہ آپ کی بینائی میں جو کمزوری تھی وہ جو دور ہوئی وہ دن بھی دس محرم الحرام کا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی ہسٹری جنہوں نے پڑھی ہے انہیں معلوم ہے کہ آپ کو گہرے کونے میں ڈال دیا گیا تھا مگر اس گہرے کونے سے جو نکالا گیا وہ دن بھی دس محرم الحرام کا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کے سبر کو آپ کی تکلیف کو آپ کی بیماری کو آپ جانتے ہوں گے آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کے ساتھ کتنی پرابلمز تھی مگر اس تکلیف کو جو دور کیا گیا وہ دن بھی دس محرم الحرام تھا ناظرین بارش دنیا میں جو سب سے پہلی نازل ہوئی وہ دن بھی دس محرم الحرام کا تھا یہ بھی یاد رہے کہ اس دس محرم الحرام کا روزہ پشلی امتوں میں مشہور تھا اور یہاں تک کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا پھر اسے منسوخ کر دیا گیا یہ تقریبا میں نے آپ کو چوبیس واقعات انسیڈنٹ اور ایونٹس بتائے جو اس دن ہوئے اور پچیسوہ پھر وہ واقعہ امامِ عالی مقام امامِ عرش مقام امامِ تشنا کا امامِ حسین رضی اللہ اور آپ کے رفقہ کو بوکھا پیاسا رکھ کر کربلا کے میدان میں جو شہید کیا گیا وہ دن بھی دس محرم الحرام کا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی تاریخ کا تاریخی ترین دن ہے ہسٹاریکل دن ہے اور اس دن بہت بڑے بڑے اسلامی واقعات ہوئے اگر کسی کا ذہن ہو تو وہ سوچے کہ اس دن میں اللہ کی رحمت کو کس قدر پکار سکتا ہوں کس قدر عبادت کر سکتا ہوں جو رب حضرت یوسف کو گہرے کونے سے نکال سکتا ہے جو حضرت یونوس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے جو حضرت ایوب کی بیماری کو دور کر سکتا ہے جو حضرت موسیٰ کے لیے آشورہ کے دن فیرون سے نجات کے لیے دریائے نیل میں راستے نکال سکتا ہے وہ رب کریم میری مشکلوں کو بھی دور فرما سکتا ہے وہ رب کریم میرے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے تو یہ دن ہم نے عبادت میں رب کو پکارنے میں اس کی بارگاہ میں التجا کرنے میں گزارنا ہے اور اس کی بارگاہ میں اسی طرح التجائیں کرنی ہیں تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اب آئیے چلتے ہیں ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا وہ بھی یہ دن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فیرونیو سے نجات ملی وہ بھی آج کا دن تھا اب ناظرین ہم چلتے ہیں یہ واقعہ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان کا مقام کیا تھا ان کا مرتبہ کیا تھا ان کا اسٹیٹس کیا تھا کوئی آرڈنری کوئی نارمل پرسنیلٹی نہیں ہے یقیناً صحابہ اکرام سب ہمارے سروع کے تاج ہیں ایسی ایسی احادیث ہیں کہ ہم سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اہلِ بیت کی محبت دل میں اور بڑھ جاتی ہے سیدو شہدہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت جو ہے وہ پانچ شابان سن چار ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی آپ علیہ السلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبت رسول اللہ یعنی سبت کہتے ہیں درخت کو اور جس کی بہت ساری شاخیں ہوں پھر اللہ پاک نے حضرت امام حسین کی نسل کو کتنی برکت دی اور پوری جو یوں کہی کہ سید صاحبان جو ہیں دنیا بھر میں وہ حسنی اور حسینی سید بنے تو یہ ایسی ایسا درخت ہے جس کی شاخیں اللہ پاک نے کیسی عطا فرمائی اور دنیا بھر میں اللہ نے نبی پاک کی گویا نسل مبارک کو ان سے آگے بڑھایا پھر ریحانت الرسول پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا یعنی دونوں کو حضرت امام حسن امام حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار پیارے آقا علیہ السلام ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس نے ان دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی پیارے آقا فرماتے ہیں اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے عداوت کی ان سے دشمنی کی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھ سے دشمنی کی ناظرین ذرا غور کیجئے میرے آقا علیہ السلام ان کو اپنے پھول کہا کرتے اور روایت میں آتا ہے باقاعدہ پھولوں کی طرح انہیں سمیل بھی کیا کرتے انہیں سونگا بھی کرتے انہیں چوما بھی کرتے یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے نبی پاک کے مبارک کاندھوں پر سواری کی اسی دن کو راکب دوشے مصطفیٰ کہا جاتا ہے یعنی جنہوں نے نبی پاک کے کاندھے پر سواری کی پیارے آقا سجدے میں جاتے تو یہ شہزاد نبی پاک کی مبارک کاندھے پر آ جاتے نبی پاک سجدہ طویل فرما دیتے نبی پاک انہیں چوما کرتے ایک اور میں خوبصورت بات بتاؤں امام حسین اندازہ ہو کہ وہ شخصیت کیسی ہیں کہ امام حسین ندی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کسی بزرگ کو ڈھونٹے ہیں کسی عالم دین کو ڈھونٹے ہیں کہ کان میں ذرا ازان بھی دے دیں اور کوئی گٹی دے دیں تحنیک کہلاتی ہے وہ کہ وہ کوئی چیز میٹی چٹا دیں یا خجور چوا کے چٹا دیں شہد چٹا دیں تاکہ ابتداء اچھی ہو سٹارٹ اچھی ہو اچھی باتیں کرنا چاہیے سنت بھی ہے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ لے کر آتے تھے مگر آپ کو پتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی کی سٹارٹ کیسے ہوئی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان امام حسین کے موں میں دے دی ناظرین ذرا سمجھئے کہ یعنی ان کی جو ابتداء ہے وہ نبی پاک کا لعاب دہن ہے اچھا ازان ازان دینے کے لیے ہم کسی مذرگ کو بلاتے ہیں امام حسین کے کانوں میں ازان کس نے دی اللہ کا نام لیا اور آواز تھی حبیب خدا کی یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالی کی کان میں ازان دی محبت کا لیول دیکھئے کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کے مبارک صاحب زادہ حضرت عبراہیم رضی اللہ تعالی نبی پاک کی گود میں ہے اور گود میں دوسرے حصے پر امام حسین بیٹھے ہیں جبریلی امین آتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور دونوں میں سے ایک کو سلیک کر لیں اللہ دونوں میں سے ایک کو آپ سلیک کر لیں دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا اور ایک نے دنیا سے جانا ہے اب آپ کی چوئس ہے نبی پاک کو گویا یہ اختیار دیا گیا اب ذرا غور کیجئے اپنا بیٹا ہے حضرت عبراہیم نبی پاک کے اپنے صاحب زادیں آپ نے دل میں خیال فرمایا یا فرمایا کہ اگر عبراہیم جاتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوگی لیکن اگر حسین چلے جاتے ہیں تو میرے ساتھ ساتھ فاطمہ کو مولا علی کو بھی تکلیف ہوگی تدوان اللہ تعالیٰ نہیں مجمعی نبی پاک نے امام حسین کو گویا سیلیکٹ کیا کچھ دنوں کے بعد حضرت عبراہیم جو نبی پاک کے اپنے صاحب زادیں ہیں ربی اللہ تعالیٰ نے ان کا وصال ہو گیا اور پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو دیکھ کر کہا کرتے تھے یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کے لئے میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے اللہ اکبر ذرا سوچئے میرے آقا کی ایسی والے ہانا محبت ہو تو پھر ہم کیوں نہ اس گھرانے سے محبت کریں ہم کیوں نہ اپنا سب کچھ امام حسین اور ان کی آل پر قربان کر دیں یہ کیسا گھرانہ ہے حال عذرت امام اہل سنت سے پوچھئے آپ کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی فرماتے ہیں ایسا کرم کا چمنستان ہے ایسا کرم کا باغ ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین نور حسن اپور زہراہ کلی جس میں حسین نور حسن اب امید ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ پھر بھی ہم ہماری اوقات بھی نہیں ہیں ہماری اوقات کیا ہے کہ ان ان بڑی ہستیوں کا ہم ذکر کریں نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں نہ نہ ہم ان کی شان بیان کر سکتے ہیں ہم تو صرف یہ دامن پھیلائے آج پروگرام کے لیے آگئے ہیں کہ ان کا ذکر کریں گے اچھوں کا ذکر کریں گے بڑوں کا ذکر کریں گے سرکاروں کا ذکر کریں گے تو ہماری جھولیاں بھی بھر دی جائیں گے حال حضرت کہتے نا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے اللہ ان کے صدقے ہبانی مغفرت فرما دے ہم قابل بھی نہیں ہیں ہم شہدہ کربلا کا امام حسین کا گھرانہ مصطفیٰ کا ہم کیا ذکر کریں بس ہم تو خیرات لینے آئے ہیں کہ ان کا ذکر کریں گے تو ہماری جھولیاں بھر دی جائیں گے تو اب امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن ابھی جب آپ کی ولادت ہوئی ہے نا تو حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے دیکھا کہ امام حسین نبی پاک علیہ السلام کی گود میں ہیں اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ پیارے آقا کی چشمان کرم سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے ام الفضل کہتی ہے کہ حضور میرے ماباپ آپ پر قربان حضور یہ حالت کیوں ہے کیا وجہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریلی امین میرے پاس آئے انہوں نے خبر فرمائی کہ میری امت اس فرزن کو قتل کرے گی میں نے کہا کیا اس کو یعنی امام حسین کو فرمایا ہاں اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے یعنی جبریلی امین نے یہ خبر امام حسین کے بچپن میں دے دی کہ یہ شہید بھی ہوں گے اور جس مقام پر شہید ہوں گے اس کی مٹی بھی پیارے آقا کو دکھائی گئی ایک اور روایت سنیے ابو نعیم نے نجی حضرمی سے روایت کی کہ وہ سفر سفین میں حضرت مولا علی شہر خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم جو حضرت امام حسین کے والد محترم ہے کہتے ہیں ان کے ساتھ تھے جب نینوہ کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار اقدس ہے تو مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم نے ندا کی کہ اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہرو میں نے عرض کی کس لی ہے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین رضی اللہ اترانو فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی بھی دھکائی اسی طرح مولا علی کے ہمراہ ایک اور بزرگ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ تھے تو امام حسین رضی اللہ اترانو کی جہاں آج کبر منور ہے اس کے مقام پر پہنچے مولا علی نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ یہاں ان کے اونٹ بندیں گے یہاں شہدہ کے اونٹ بندیں گے یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے یہاں ان کے خون بہیں گے اور جوانان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں شہید ہوں گے آسمان و زمین ان پر روئیں گے میری پیارے سلام بھائیو یہاں چلے میں پہلے تو یہ بتاؤں کہ فرات نہر ہے بڑی زبدست آج بھی جو کربلا جاتے ہیں ان کو پتا ہے مگر فرات کا کنارہ تھا مگر ان ظالموں نے پانی نہ پینے دیا اور پیاسا ہی ان کو دنیا سے جانا پڑا اور حسن ندہ خان صاحب کا شہر ہے نا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے فرات تو خاک میں مل جا تجھے اہلِ بیعت کے نوجوانوں کی سوخی زمانے نظر نہ آئیں خوشک ہو جا خاک ہو گئے خاک میں مل جا پورا خوشک ہو جا خاک ہو گئے خاک میں مل جا پورا خاک تجھ پر دیکھ دو سوخی زمانے اہلِ بیعت خاک تجھ پر دیکھ دو سوخی زمانے اہلِ بیعت اب ناظرین یہاں جو بات بڑی اہم سمجھنے والی ہے دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کو بچپن سے معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہوں گے مولا علی کو معلوم ہے بی بی فاطمہ کو معلوم ہے ردوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور صحابہ اکرام کی بڑی جماعت کو یعنی مدینہ منورہ بھی مشہور ہو چکا تھا کہ نواسہ رسول شہید کیے جائیں گے اب بڑا ریلیونٹ کوئسچن ہے بڑا اہم سوال ہے کہ جناب نبی پاک علیہ السلام تو وہ ہیں جو اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے آپ دعا فرمائیں تو ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے بڑے بڑے مسائل بڑے بڑے پرابلم لے کر صحابہ آتے اور نبی پاک ہاتھ اٹھاتے ان کے مسائل حل ہو جاتے ٹوٹی پندل لے کر آتے پیارے آقا جوڑ دیتے نکلی آنکھ لے کر آتے نبی پاک لگاتے وہ آنکھ روشن ہو جاتی وہ آقا علیہ السلام جن کے پاس اتنا اختیار اور محبت کا عالم یہ کہ نبی پاک فرما ہے حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں تو جب پتا چل گیا کہ ان کو شہید کیا جائے گا تو ایک بار کبھی نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ میرا نواسہ ہے میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں اے اللہ وہ مسئیبت کرولا کے میدان کی اس سے ٹال دے رب کریم یہ جو امتحان ہونا ہے میرے حسین پر وہ امتحان نہ آئے اچھا چلے نبی پاک نے دعا نہیں کی مولا علی کے تو جگر کا ٹکڑا تھے نا مولا علی نبی پاک کے پاس آ جاتے اچھا ماں تو ماں ہوتی ہے نا خاتون جنت رضی اللہ تعالی انہائی کبھی نبی پاک کی بارگاہ میں آتی کہ حضور ایک طرف تو آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں حضور میرا بیٹا ہے آپ دعا کر دیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ یہ امتحان ٹال دے آپ سوچئے یہ کیا بات تھی everybody knows it سب کو معلوم ہے مگر کوئی دعا نہیں کر رہا اس امتحان کے ٹلنے کی کوئی التجا نہیں کر رہا اس کا مطلب پتہ کیا ہوا ناظرین کہ سب لوگ اس امتحان کے لیے تیار تھے وہ امام حسین کی پرورش کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو کر اس امتحان سے گزرے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سر کٹائے شہادت کا مرتبہ حاصل کرے یہ کیسا جذبہ تھا یہ کیسی ٹریننگ تھی یہ کیسی رب کی رضا پر راضی رہنا تھا وہ شاعر کہتے ہیں نا زبان پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے زبان پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے لعام لیوا غم سے گھورایا نہیں کرتے آپ سوچئے کہ یہ یعنی اب ہم سب کے لیے میسج کیا ہے میں نے جیسے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ہم واقعہ کربلا انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ سٹیپ بے سٹیپ بیان کریں مگر اپنے لیے بھی تو میسج لے نا کہ بچپن سے پتا ہے یہ بیٹا شہید ہوگا سب راضی ہیں ہم پر چھوٹا سا امتحان آ جائے ہم پر چھوٹی سی کوئی پرابلم آ جائے واویلہ شکوے شکایات کمپلین پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے میرا کیا قصور ہے مجھ پر یہ آفت کیوں آئی ہے میں تو یہ بھی کرتا ہوں میں تو وہ بھی کرتا ہوں اپنے گناہ یاد نہیں آتے ایسے موقع پر اپنی نیکیاں یاد آتی ہیں جو پہلے ہماری نیکیاں ناکس ہیں ہم کیوں بھول جاتے ہیں امام حسین کے امتحان کو کیوں بھول جاتے ہیں حضرت ایوب کے امتحان کو کیوں بھول جاتے ہیں حضرت موسیٰ کے امتحان کو حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈالا گیا اللہ کے نبی ہیں یہ تمام واقعات بتا رہے ہیں کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ ہم سے گھبرایا نہیں کرتے بلکہ امیرہ علیہ السنت نے تو ہمیں ایک اور بہت پیارے انداز میں سمجھایا ہے خاص طور پر مبلغین کو جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور جب تھوڑا سا کام کرتے ہیں کوئی ساتھ نہیں دیتا دل توڑ بیٹ جاتے ہیں یار بھائی نیکی کا زمانہ نہیں ہے میں تو چلا تھا مسجد بنانے میں تو چلا تھا لوگوں کو نیکی کا کام کرنے میرا ساتھ ہی کسی نے نہیں دیا میرا دل توڑ دیا میں تو نہیں کروں گا کام معمولی سی مشکل پہ تُو گھبراتا ہے دے خسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کی تو سمجھے نا کہ یہ قربانیاں دے کر دین پھیلا ہے تو ہمارے ساتھ بھی پرابلمز آئیں گے بہت خوبصورت جملہ ہم نے اپنے نگرانے شورہ سے سنایا وہ فرماتے ہیں کہ زندگی کی گاڑی مسائل کے پیوں پہ چلتی ہے مسائل آئیں گے پرابلمز آئیں گی یہ ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ ہمیں ہمارا امتحان لیا جاتا ہے تو کربلا کے اس واقعے سے خاص طور پر بچپن میں جو نبی پاک کو عوام حسین کے بچپن میں معلوم تھا یہ شہید ہوں گے مگر there is no complaint یہ سبق دے رہا ہے ہم سب کو کہ اگر آ جائے کوئی مشکل کہ اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں اے اللہ ہمیں اس مشکل دعا کرنے میں حرج نہیں ہے لیکن واویلہ نہیں شکوہ نہیں complaint نہیں سب لوگوں کو بتانے کا کیا فائدہ ہے مزہ پتہ ہے کیا اچھا یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا سبر جمیل کرتے ہیں نا اللہ آپ کو سبر جمیل عطا فرمائے سبر جمیل پر عجر عظیم عطا فرمائے کبھی کسی کو پوچھ لے حضرت سبر جمیل کا معنی کیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں جی جی مدنی شنگ کے ناظرین میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سبر جمیل کس کو کہتے ہیں یہ کسی جمیل بھائی کا سبر نہیں ہے اس کی definition یہ ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو پر سکون ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اور ایک اس کے برابر میں بندہ وہ بیٹھا ہے جو بڑی تکلیف میں ہے مگر دونوں کو دیکھ کر پتا نہ چلے کون مشکل میں ہے میرا چہرہ بھی نہ بتائے کہ اندر کتنا درد ہے اندر کتنی تکلیف ہے کیونکہ میں جانوں میرا رب جانے ہاں مزہ یہ یعنی سبر اس کا نام ہے سبر جمیل اس کا نام ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے وہ شاعر کہتے ہیں نا کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دوگے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے کسی کا احسان کیوں اٹھائیں اور کسی کو حالات کیوں بتائیں کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں کہ تم ہی دوگے آقا تم ہی سے مانگیں کہ تم ہی دوگے تم ہی سے مانگیں کہ تم ہی دوگے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا امید ہے کہ اللہ کرے کہ یہ پیغام لینے میں ہم کامیاب ہو جائیں کہ امتحان آئیں گے مشکل آئیں ابھی بھی ہو سکتا اب کسی مشکل میں ہوں کسی پریشانی میں ہوں بیماری میں ہوں کرزے میں ہوں ٹینشن میں ہوں کربلا والوں کو یاد کریں اور اللہ کی رضا پر راضی رہے انشاءاللہ اس کی رحمت ساتھ ہوگی سب بہتر ہو جائے گا اب چلتے ہیں ناظرین اب یہ واقعہ پہلے تو آپ نے مقام امام حسین سن لیا بچپن سے ہی سب کو معلوم ہے اور اسی امتحان کی تیاری ہو رہی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ حضر رجب ساٹھ ہجری میں بمقام دمشق میں یعنی دمشق میں آپ کا انتقال ہوا آپ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے بڑے پیارے تبرکات تھے آپ کے پاس پیارے آقا کا ازار شریف ردائے یعنی چادر اقدس تھی کمیز مبارک تھا موہ مبارک تھے نبی پاک کے مبارک ناخن تھے اور آپ نے یہ وسیعت کی تھی کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی ازار شریف نبی پاک کی چادر مبارک اور کمیز اقدس میں کفن دیا جائے اور میرے ان آزا پر جن پر سجدہ کیا جاتا ہے پیارے آقا کے موہ مبارک اور ناخن کے تراشے رکھ دیے جائیں اور مجھے ارحم الرحمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے یہ عشق رسول تھا حضرت امیر معاویہ کا اور خاص طور پر تبرکات سے جو انہیں پیار تھا صحابی رسول ہیں کاتب وحی ہیں یہ رہتی دنیا کے لیے میسج ہے کہ تبرکات سے صحابہ کا بھی پیار تھا اگر آج امت کا پیار ہے تو اس میں تو بہت اچھی بات ہے اچھا لیکن اب ان کا بیٹا کورے باطن یزید پلید اس بدبخت نے یہ نہ دیکھا کہ میرے والد تو نبی پاک علیہ السلام کے تبرکات سے بھی پیار کر رہے ہیں ان کے ناخن مبارک ان کے بوے مبارک کو دل و جان سے عزیز رکھ رہے ہیں اور اس ظالم نے جگر گوشہِ بطول نبی پاک کے سب یہ جسم کا حصہ ہیں امام حسین ان کے ساتھ ظلم کیا ان کے ساتھ زیادتی کی وہ کہتے ہیں نہ کہ جس کے نصیب پھر جائیں جس کے اندر بدبختی لکھی ہو تو اس سے بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں اچھا یہاں ہم ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر مزید آگے کی طرف چلوں گا کہ ہمیشہ ایک فارمولا یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی کے بچے کی غلطی کی وجہ سے کسی کے بچے کے برے عمل کی وجہ سے اس کے والد کو برا بھلا یا کرٹیسائز گھر والوں کو نہیں کیا جائے گا اگر یہ فارمولا بنا لیا جائے تو پھر تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے نا آپ کا ایک بیٹا یقیناً حابیل تھا جس کو قتل کیا گیا مگر قتل کرنے والا کون تھا قابیل وہ بھی تو آپ ہی کا تو بیٹا تھا تو کیا ماذ اللہ قابیل کے قاتل ہونے کی وجہ سے حضرت آدم کو کوئی برا کہے گا وہ تو ایمان سے ہاتھ دو بیٹھے گا بلکل اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام ہے آپ کا ایک بیٹا مسلمان نہیں تھا تو اب پتہ یہ چلا یہ پوری ایک تفصیل میں جائے تو بہت ساری باتیں آ جائیں گی کہ اللہ پاک کی مرضی ہے ہدایت کسی کو ملے کسی کو نہ ملے ہیں اور یہ بدبختی ہوتی ہے کسی شخصی وہ اتنے بڑے گہرانے میں پہ پیدا ہو کر وہ ہدایت کا نور آسل نہیں کر سکتا مگر اس کی وجہ سے کبھی بھی کسی کے اولاد کی وجہ سے والد کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا تو یہاں یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہے اب کیا ہوا کہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وسال کے بعد یزید بدبخت جو ہے یہ تخت پر بیٹھ گیا اور اس نے قبضہ کر لیا اور اس نے اپنی بیعت کے لیے اس زمانے میں اسمجھے اوتھ لیا جاتا تھا حلف لیا جاتا تھا یا بیعت لی جاتی تھی کہ آپ اس امیر المومنین کے یا اس سلطنت کے حاکم کی بیعت کر لیں اور اس کو فالو کریں گے اس کی رولز ریگولیشن کو آپ اپنائیں گے تو ہوا یہ کہ سب طرف اس نے خطوط بھیج دی ہے ساری سلطنت میں کہ سب لوگ یزید کی بیعت کریں اب یہ ایک جو یہ سمجھے میسنجر جو تھا خط لے کر یہ مقتوب لے کر مدینہ طیبہ ایک شخص پہنچا اور امام حسین کی بارگاہ میں آیا ان کو یہ کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے حضرت زبیر صحابی رسول رضی اللہ عنہ وہ بھی مدینہ پاک میں تھے اور امام حسین بھی تھے کہ ان دونوں کی بیعت لے لوگے تو معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا پھر پورے مدینہ کے لوگ لے لیں گے تو حضرت زبیر نے بھی بنا کر دیا اور امام حسین کے پاس وہ مقتوب پہنچا تو آپ نے بھی صاف انکار کر دیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید جو ہے وہ بدبخت ہے وہ شرابی ہے وہ برے عامال کرنے والا ہے اور وہ یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کا رہنما بننے کے قابل ہی نہیں ہے اچھا امام حسین یہ بھی جانتے تھے کہ اگر یزید کی بات مان لی جاتی ہے پھر تو اس نے بڑے آفرز بھی دیئے تھے کہ آپ کو اتنے پیسے تو اتنی مراعات اور اتنی ساری چیزیں آپ کو دی جائیں گی اور آپ کی لائف بڑی لگزری کر دی جائے گی مگر یہ تو نواسہ رسول تھے یہ جانتے تھے کہ باطل کے آگے اگر آج ہم نے سر جھکا لیا اگر آج ہم نے کسی فاسی کو فاجر کو اپنا امیر بنا لیا تو پھر تو رہتی دنیا کے لئے اسلام کا نظام بگڑ جائے گا آپ ذرا سوچئے امام حسین خود چاہتے تو بڑی لگزری لائف گزار لیتے کمپرومائز کر لیتے کہ ٹھیک ہے اب جیسا بھی ہے چلنے دو لیکن آپ جانتے تھے کہ اگر وہ اس وقت کمپرومائز کر لیتے تو پھر رہتی دنیا کے لئے اگزیمپل بن جاتی کہ آج بھی لوگ کہتے جب امام حسین کمپرومائز کر سکتے ہیں تو ہم بھی کمپرومائز کر لیں آپ نے کمپرومائز نہیں کی آپ نے اس کی بات نہیں مانی آپ نے اپنا سر کٹانک قبول کر لیا مگر دین کے پرچم کو بلند کر گئے وہ شائر کہتے ہیں نا قتل حسین تو اب جب آپ نے اس کی بات نہیں مانی ناظرین تو اب آپ سمجھ گئے کہ اب یزید نے بہت ظلم کرنا ہے اب مجھ پر حملے کرنے اور سبحان اللہ یہاں علماء کہتنے کہ ایک اور عدب بھی تھا کہ میں مدینہ پاک میں ہوں اور یہاں قتل و غاردگری ہوگی تو شہر مدینہ میں میرے آقا کے شہر میں بد امنی نہ ہو یہاں قتل و غاردگری نہ ہو یہاں پر جو ہے نا وہ بے عدبی نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاتا اب ذرا سوچئے ناظرین یہ مدینہ چھوڑنے کی بات پتہ کون کر رہا ہے میں اور آپ مدینہ جاتے نا اور مدینہ سے واپس آئے تو دل پر قیامت ٹوٹ جاتی ہے کہتے نا کہ تیبہ سے لوٹ نہ کسی عاشق سے پوچھئے تیبہ سے لوٹ نہ کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی ایک عاشق رسول کی روح بدن سے نکل جاتی ہے تو جو پیدائی مدینہ میں ہوا ہو ذرا سوچیں زندگی کے کم و بیش پچاس سال آپ نے مدینہ میں گزارے مدینہ کی پیدائش ہو اور پھر جن کے نانا جان کا مزار وہاں پر ہو آپ سوچئے کہ کس قدر محبت ہوگی مدینہ سے اور جب آپ مدینہ منورہ سے نکلے ہیں ناظرین تو اس کو جس طرح اللہ اکبر جو علماء نے اور جو داستان رکم کی ہے اگر وہ دیکھے تو اکل حیران ہو جاتی ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا اب یہ شابان کی چوتھی رات تھی اور اس کے تین پہر گزر چکے ہیں اور نرم نرم ہوا کے جھونکے سونے والوں کو تھپک تھپک کر سلا رہے ستاروں کے سنہرے رنگ میں کچھ کچھ سپیدی ظاہر ہو چلی ہے اندھیری رات کی تاریخی اپنا دامن سمیٹھنا چاہتی ہے تمام شہر میں سناٹا ہے نہ کسی بولنے والے کی آواز کان تک پہنچتی ہے نہ کسی چلنے والے کی چہل پہل سنائی دیتی ہے شہر بر کے دروازے بند ہیں ہاں خاندان نبوت کے چشم و چراغ اس وقت جاگ رہے ہیں سامان سفر درست کیا جا رہا ہے ضرورت کی چیزیں باہر نکالی گئی ہیں سواریاں دروازوں پر تیار کھڑی ہیں پردے کا انتظام ہو چکا ہے ادھر امام کے بیٹے بھائی بھتیجے گھر والے سواریوں پر سوار ہو رہے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں مزد نووی سے باہر تشریف لا رہے ہیں دل کی کیفیت ہے آنکھوں میں آسو ہیں محرابوں نے سر جھکا کر تسلیم کی مناروں نے کھڑے ہو کر تعظیم دی کافلہ سالار کے تشریف لاتے ہی اب نبی زادوں کا کافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا ہے یہ وہ مدینہ ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام کو جب مکہ پاک میں ستایا گیا تھا صحابہ اکرام کے لئے زندگی مشکل کر دی گئی تھی تو وہاں سے ہجرت کر کے سکون کے لئے امن کے لئے محبت کے لئے تو مدینے آئے تھے یعنی میرے آقا پر جو ظلم و ستب کے پہاڑ توڑے گئے تو میرے آقا جب مدینے آئے تو بنو نجار کی بچیوں نے نغمے گنگنا گنگنا کر استقبال کیا تھا مدینے کے لوگ مدینے کے دروازوں پر دیوانہ وار آئے تھے اور نبی پاک کا استقبال ہوا تھا اور یہ کچھ ہی سالوں میں تقدیر کا کیسا یہ یوں سمجھئے کہ سرکل گھوما ہے کہ اب نواسہ رسول کو وہی مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے ناظرین الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ نواسہ رسول کے دل پر کیا گزر رہی تھی نانا جان سے انہوں نے مزار پر انوار پر جا کر کیا کچھ باتیں کی تھی کیا کچھ عرض کیا یہ کلک داستان ہے مگر اب یہ چار شعبان المعظم مدینہ منورہ سے یہ کافلہ جو ہے یہ مکہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے بہرحال اب نبی پاک علیہ السلام کی یہ شہزادے جو ہیں مکہ پاک پہنچ جاتے ہیں اب مکہ پاک میں زندگی کے کچھ دن گزارتے ہیں اس دوران ناظرین کوفی جو ہیں جو کوفہ میں رہنے والے ہیں انہوں نے لیٹر لکھنا شروع کیے اور وہ لیٹر بڑی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں مکتوب آئے اور ان کا لیٹر پتے کیا تھا وہ ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ حضور ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے یزید پلید ہے یزید کی عمال درست نہیں ہیں وہ ہمارا امیر بننے کے لائک نہیں ہے یا سیدی ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں آپ نواسہ رسول ہیں آپ خاندان رسول کے چشم و چراغ ہیں آپ ہمارے پاس آئیے ہم آپ کی بیعت کریں گے اب آپ کو بہت سارے مکتوب آگئے اب دیکھیں جو لیول ہوتا ہے نا بڑوں کا ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں آپ کو یہ احساس ہوا کہ اگر آج میں کوفہ جا کر ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا اور یہ میری بیعت نہیں کرتے ان کو مجبوراں یزید کی بیعت کرنی پڑ گئی تو قیامت کے دنی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہم تو یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے مگر امام حسین ہمارے پاس آئی نہیں تو ہمیں مجبوراں بیعت کرنی پڑی امام حسین کو وہ رنج تھا وہ ایک فکر تھی کہ ان لوگوں پر جو کیفیت ہے اور جو وہ مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں تو اب سٹریٹیجی پلان کی گئی بدقسمتی سے جن کو تاریخ پڑی نہیں ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث پڑا نہیں ہیں جنہوں نے علماء حق کی کتابیں نہیں پڑی تو وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک جذباتی فیصلہ تھا یزید سے فوراً ہی آپ نے جو ہے وہ لڑائی کرنا شروع کر دی یا آپ جناب اس کی بات ابھی تو بیعت کا اعلان ہی ہوا تھا اور آپ نے کیا نہیں امام حسین نے کمال تدبر کا مظاہرہ کیا کمال حکمت عملی کا مظاہرہ کیا کمال دینی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ آپ ڈائریکٹ کوفہ نہیں گئے بلکہ آپ نے معاملات کو سمجھنے کے لیے اپنے کزن اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ آپ وہاں پر جائیے اور وہاں جا کر حالات کو دیکھئے اور پھر مجھے بتائیے کہ کیا کرنا ہے حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں صاحب زادوں کو لے کر اب کوفہ کو روانہ ہوتے ہیں میرے پیار اسلامی بھائیوں جب اتنی ساری درخواستیں تھیں تو حضرت مسلم بن عقیل وہاں روانہ ہوئے اور جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں پر کیا ہوا اچھا امام حسین نے ایک لیٹر بھی دی حضرت مسلم بن عقیل کو اور وہ لیٹر کیا تھا کہ تم نے جو ریکویسٹ کی ہے کوفہ والوں سے فرمائے کہ تمہاری ریکویسٹ پر ہم حضرت مسلم کو روانہ کرتے ہیں ان کی نصرت ان کی حمایت یعنی ان کا سپورٹ کرنا تم پر لازم ہے حضرت مسلم اپنے دو فرزن محمد اور ابراہیم رضی اللہ و ترانمہ کو بھی ساتھ لے کر گئے جو ان کے بڑے پسندیدہ بیٹے تھے اور اب حضرت مسلم جب کوفہ پہنچے آپ نے مختار بن ابی عبید کے گھر پر قیام فرمایا اب جب جیسے لوگوں کو پتا چلا کہ اور تقریباً دیکھتے ہی دیکھتے کہ بارہ ہزار لوگوں نے حضرت مسلم بن اکیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لی یعنی گویا حضرت امام حسین کا یہ نمائن دے تھے ان کے بحاف پر یہ بیعت ہو رہی تھی تو انہوں نے فوراً بیعت کر لی اور جناب بڑا ان کا ویلکم ہوا بڑا ان کا استقبال ہوا تو حضرت مسلم بن اکیل نے دیکھا کہ یہ کوفہ کے لوگ تو بہت سپورٹ کر رہے ہیں بہت پیار کر رہے ہیں بڑی وانٹ ٹو ویلکم امام حسین وہ حضرت امام حسین کے اتنے چانے والے ہیں تو آپ نے کیا کیا کہ حضرت امام حسین کو لیٹر لکھ دیا اب جو جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا اس پورے واقعہ کربلا کا وہ درہ سمجھئے گا حضرت مسلم بن اکیل نے ایک لیٹر لکھا کہ حضور یہاں تو حالات بڑے سازگار ہیں اور بارہ ہزار لوگ تو میری بیعت کر چکے ہیں اور آپ کے آمد کے بڑے مشتاک ہیں اور بہت محبت آپ سے کرتے ہیں تو آپ ضرور تشریف لائیے تاکہ یہ لوگ اس یزید پلیت سے جان ان کی چھوٹے اور یہاں پر اسلام کی صحیح تعلیمات عام ہوں تو سبحان اللہ اب یہ مکتوب روانہ کر دیا گیا یاد رہے اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا ٹیلی فون نہیں تھا مکتوب لے کر لوگ ٹرائول کرتے تھے سخت لے کر میسنجر کو جانا پڑتا تھا اور وہ بھی گھوڑوں اٹھو پر سفر تھا تو بہرحال ایک مکتوب لکھ کر انہوں نے روانہ کر دیا اچھا آپ نے مکتوب روانہ کر دیا اچھا اس وقت جو کوفہ کے گورنر تھے نا وہ حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ اور صحابی رسول تھے اچھا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سارے معاملات کو دیکھا تو کوئی مخالفت نہیں کی وہ جانتے تو وہ امام حسین سے وہ بھی محبت کرتے تھے لیکن انہوں نے صرف یہ کہا کہ دیکھو جو تم کام کر رہے ہو نا یہ یزید کو پتا چلے گا تو وہ تمہارے بڑا خلاف ہو جائے گا لیکن اس کے علاوہ کوئی روک ٹوک نہیں کی بلکل ایک لینین سا معاملہ رکھا کہ ٹھیک ہے وہ جو معاملہ ہو رہا تو اس کو ہونے دیا مگر اہلِ کوفہ میں سے کدھ بدبخت بھی تو تھے نا انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ نومان بن بشیر جو ہیں صحابی رسول رضی اللہ عنہ یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلم بن اکیل آگئے ہیں رضی اللہ عنہ ابن زیاد ابن زیاد جو ہے یہ بسرہ کا اس وقت والی تھا اس کو کوفہ کا گورنر بنایا اور فوراں کہا تم وہاں پہنچو اور حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو سیک کر دیا اپنی ذمہ داری سے فارق کر دیا کہ اب آپ گورنر نہیں ہیں اب کوفہ کے گورنر کون اب ابن زیاد کوفہ کا گورنر ہوگا اچھا ابن زیاد ایسا مکار تھا کہ اس کو یہ تو پتا چل گیا تھا کہ ہزاروں لوگ امام حسین کے چاہنے والے وہاں موجود ہیں اور میں جا رہا ہوں ان کو روکنے کے لیے ان کے خلاف کام کرنے کے لیے تو میں کوفہ میں داخل کیسے ہوں گا تو اس بدبخت نے پلان کیا کیا اس نے بسرہ کے حجازی لوگ جو عرب کے لوگ ہوتے ہیں اس والا حلیہ اپنایا رات کو انٹری دی اچھا کوفہ میں یہ اطلاع تھی کہ خط تو لکھا جا چکا ہے کسی دن بھی امام حسین آ جائیں گے تو کوفہ کے لوگ رات کو جمع ہوتے تھے دیکھتے تھے کہ کوئی آنے والا ہے تو ہم استقبال کریں تو دیکھا کہ ایک عربی لباس میں شخص آ رہا ہے ایک حجازی لباس میں شخص آ رہا ہے تو لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیا کہ امام آ گئے وہ سمجھے کہ امام حسین آ گئے مگر یہ تھا بدبخت ابن زیاد اور یہ چھپتا چھپاتا گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا جیسے ہی گورنر ہاؤس میں داخل ہوا تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ تو امام حسین نہیں یہ تو ابن زیاد ہے اب اس ابن زیاد بدبخت نے حضرت مسلم بن عقیر اس وقت حانی بن عروہ کے مقام میں اقامت کر رہے تھے یعنی ان کی ریائش ایک شخص تھا جس کا ارام حانی بن عروہ تھا اس کی گھر میں آپ رہتے تھے تو ابن زیاد نے کیا کیا کہ حانی کو اپنے کارکنان بھیجے فوج بھیجی اور پہلے تو حانی کو گرفتار کر لیا یعنی جو ہوسٹ تھا جس نے پناہ دی تھی یا جس نے ریائش دی تھی اسی کو گرفتار کر لیا اچھا جیسے ہی گرفتار کیا ہزار افراد گورنر ہاؤس کے گر جمع ہو گئے پورے گورنر ہاؤس کو جو بھی مقام تھا یا جو بھی عمارت تھی اس کو گھیرے میں لے لیا اور اب صرف حضرت مسلم بن عقیر کے اشارے کی دیر تھی یہ چالیس ہزار کا لشکر اندر جاتا تو سب تحسنیس ہو جاتا اور کنٹرول کوفہ کا حضرت مسلم بن عقیر کو مل جاتا اور معاملہ سوٹ آؤٹ ہو جاتا مگر حضرت مسلم بن عقیر جنگ کرنے نہیں گئے تھے اور سبحان اللہ کیا تربیت تھی آپ کی آپ نے ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا اندر اس کو پتا چل گیا ابن زیادتوں کے بہار تو چالیس ہزار کا لشکر ہے یہ لوگ تو اگر اندر آئیں گے تو تحسنیس کر دیں گے اور سارا میرا معاملہ اُلٹ پلٹ ہو جائے گا اس بدبخت نے پلان کیا کیا کہ اس نے اپنے فوجیوں کو بھیجا اور جو کوفہ کے بڑے پیسے والے لوگ تھے امائیدین تھے قبیلوں کے سردار تھے ان سب کو گرفتار کیا اور ان کو گرفتار کر کے کہا کہ تم ان لوگوں کو کہو کہ حضرت مسلم بن عقیل کی دوستی چھوڑ دیں ان کی حمایت چھوڑ دیں ورنہ میں نے تم کو بھی مار ڈالنا ہے تمہارے خاندان کو بھی اڑا دینا ہے اچھا ان لوگوں کو اتنا ڈر آیا کہ چھت پر وہ لوگوں اوپر آئے اب نیچے سمجھنے امیجن کریں کہ ایک بڑا سا محل ہے یا بڑا سا گورنر ہاؤس ہے اس کی چھت پر پورے کوفہ کے بڑے بڑے رئیس بڑے بڑے قبیلوں کے سردار کھڑے ہیں اور نیچے 40,000 40,000 لوگوں کا لشکر ہے حضرت مسلم بن عقیل بھی نیچے موجود ہیں ان لوگوں نے اوپر سے آوازیں لگانا شروع کی اور اپنے خاندان والوں کو کہا کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ ہم مارے جائیں گے ہم بھی مارے جائیں گے ابن زیاد نے تمہیں بھی نہیں چھوڑنا ہے تمہارے بھی گھر تباہ ہو جائیں گے تم ہمیں بھی بچاؤ اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ اب وہ دراتے گئے ایسا کبھی ہوتا نہیں تھا کہ جو ہم نے تو صحابہ کی صیرت میں پڑھا ہے کہ نبی پاک کے ساتھ شامل ہوئے تو 313 ہزار کے لشکر سے ٹکرا گئے اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا مگر کوفیوں کا انداز دیکھیں کہ جیسے ہی ان کو ڈر اور خوف دلایا گیا ایک ایک کر کے وہ کم ہوتے گئے کم ہوتے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس صرف پانچ سو لوگ رہ گئے out of 40,000 40,000 میں سے صرف پانچ سو لوگ رہ گئے اور جب مغرب کی جماعت کی آپ نے امامت کی اور جب آپ نے امامت کے بعد سلام پھیرا تو ایک بندہ بھی پیچھے باقی نہیں تھا امام عالی مقام کے نمائندے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں آپ کے دو بچے ہیں اور آپ اکیلے ہیں کوفیوں نے ایسی بد اہدی کی کوفیوں نے ایسی بے وفائی کی ساری زندگی یوں سمجھے قیامت تک ان کی اس بے وفائی پر ان کی اس بد اہدی پر ان کا اس ساتھ نہ دینے پر ان پر بلامت ہوتی رہی گی بلامت ہو رہی ہے اب وہ جو وقت تھا حضرت مسلم بن عقیل کا پر آپ ذرا خور کیجئے اچھا ایک اور جو عجیب بات کتابوں میں لکھی کہ آپ کو اپنی فکر نہیں تھی آپ اس وقت بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہائے میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا میں نے انہیں بلا لیا ہے جب میرا انہوں نے یہ حال کیا ہے تو میرے امام آئیں گے تو ان کا کیا ہوگا وہ تو اپنی فیملی کے ساتھ آئیں گے آپ ذرا غور کریں کہ یہ کیسے پورا جو ہے وہ سفر ہوا ہوگا اے میرے پیار اسلام بھائیو اب ہم یہاں اس واقعے کو تھوڑا سا بریک کرتے ہیں اب آپ یوں سمجھ لیں کہ حضرت مسلم بن عقیل تنہا ہو گئے ہیں ان کے بچے ہیں اور امام حسین کو وہاں مکتوب یہ مل گیا کہ آپ نے چلنا ہے انشاءاللہ کل کے پروگرام میں اسی واقعے کو یہی سے لے کر آگے چلیں گے ہمیں اجازت دیجئے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم